اسلام علیکم دوستو میں ہوں خلیل یاس آپ دیکھ رہے ہیں خلیل یاس پروڈکٹ دوستو آج میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں ایک بہت ہی اچھی قبر کے ساتھ دوستو جسے کہ آپ کو پتا ہے گرونا وائرس ایمجنسی کی وجہ سے پورے ملک میں ایمجنسی قائم ہے لاک ٹاؤن قائم ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں وہ مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں دوستو بہت سی فلاحی اور سیاسی جو تنظیمیں ہیں وہ اکٹھا ہو کر عام کی خدمت میں مصروف ہیں تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جو مستق لوگ ہیں ان کو بینردین انکم سپورٹ کے پیسے ملتے تھے مل بھی رہے ہیں جس کا نام ابھی وزیر عظم عمران خان نے تبدیل کر کے احساس کفالت کا نام دیا ہے دوستو اس کے بعد کروانا وائرس کے لئے بھی کیج پروگرام رکھا گیا تھا جس کی ریجسٹریشن کچھ دن پہلے ختم ہوئی ہے انہیس تاری کو ختم ہوئی ہے دوستو اس کا نام تھا احساس کروانا ایمرجنسی پروگرام دوستو اس کے بھی پیسے بہت سے لوگوں کو ملے ہیں اور ملنے بھی ہیں اور لوگوں کو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ابھی وزیر عظم عمران خان نے جو بھی فلائی تنظیمیں ہیں ان کو ریکیوٹس کی تھی اور وہ جو فلائی تنظیمیں ہیں ان کی دی ہوئی جو امداد ہے وزیر عظم پاکستان عمران خان کو دوستو ان پیسوں میں سے وزیر عظم نے ایک پروگرام بنایا ہے جس کے تحت وہ پورے ملک میں راشن تقسیم کریں گے جو صرف اور صرف مستحق لوگوں کے لئے ہوگا تو دوستو آج میں انہوں نے لنک دی ہے تو میں آپ کو سارا پروسس بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے ریجسٹریشن کرنی ہے جو مستق لوگ ہیں ان کو اور پھر کیسے راشن ان کو حاصل کرنا ہے تو آئیے ہم پورا پروسس سیکھتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ایک ریکیسٹ کرتا ہوں ایک ارز کرتا ہوں ایک انسان ہونے کے ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے کہ دوستو یہ صرف اور صرف مستق لوگوں کے لئے ہے یہ بہت مشکل وقت ہے جو جس میں سے یہ گریب لوگ پورا پاکستان پوری دنیا گزر رہی ہے تو دوستو آپ کو عرض یہ ہے ریکیسٹ یہ ہے کہ پلیس اور پلیس اگر آپ مستق نہیں ہیں تو آپ اپلائے نہیں کرنا اور اگر آپ کے پاس ریسورس ہیں آپ کو کچھ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ خود ان کی مدد بھی کیجئے گا اور دوستو اگر آپ مستق نہیں ہیں آپ کے پاس مرشاللہ موبیل بھی ہے اور آپ کے پاس نیٹ بھی ہے تو دوستو میں آپ کو پروسس سمجھاتا ہوں اور جو بھی مستق لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو خود ریجسٹریشن نہیں کروا سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو آپ فی سے بھی للا ان کی ریجسٹریشن کر دیجئے اور ان کو امداد ملے کی راشن ملے گا وہ آپ کو دعائیں دیں گے تو دوستو انشاءاللہ یہ آپ کو آخرت قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو کہ اس کی ریجسٹریشن کیسے کرتے ہیں تو فرنس جس اسکیم کی میں بات کر رہا ہوں وہ اسکیم پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بہت سے فلائے تنظیموں کی مدد سے جو امداد کٹھے کی گئی ہے تو اس کے ذریعے سے دی جاری ہے تو دوستو آئیے اس کی ریجسٹریشن کرنا سیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی بھی براوزر آپ کے پاس ہونا چاہیے جیسے کہ میرے لیے براوزر ہے کروم آپ کے پاس گوگل ہو یا پر اپنی ہو یا آپ کے پاس براوزر ہو یا پھر اور کوئی اپس براوزر ہے تو آپ اس کے مدد سے اپن کر کے آپ کو اس کے مدد سے گوگل اپن کرنا ہے تو سمپل میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں گوگل ڈاٹ کام میلے دوستو سارچ کرنے کے بات آپ کو جو پہلے پہلے جو یہ واقعی ملے ہے یہ اس راشن پروگرام مالی آپ کو یہ پکل کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کو اس اچان پروگرام کا انترکشن کروا رہا ہے کہ یہ کیا ہے ک любим لوگوں کے لیے ہے یہ کیوں کیا گئے اور یہ امداد کان سے ہمیں مل رہی ہے تو دوستو یا پہ آپ کو یہ بھی اپیا پیلے ہیں اگر آپ مستہن کے لھے ہیں تو آپ راشن کے لیے پہلیں جو ٹائم سیکھارے ہیں جو امداد دیتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ آپ ڈونٹ کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس امداد میں دینے کا حصہ ڈال سکتے ہیں اگر ہم راشن ریجیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں ہم مستق ہیں راشن کے لیے تو ہم راشن ریجیسٹریشن پر کلی کریں گے اور اس کے بات یہاں پہ جو ہمارے پاس جو اسکرین آئیے جو پیج آیا ہے اس ملکہ راشن حاصل کرنے کی درکواست یا آپ کو بتا رہا کہ آپ کون سی کیا کر رہے ہیں آپ یہ تفصیلات آپ کو راشن کی فرامی کے لیے استعمال کی جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا ہے آپ کو فیل کریں گے وہ درست فیل کرنی ہے گلت نہیں فیل کرنی ہے کیونکہ یہی ڈیٹا آپ کا میچ ہوگا جب آپ کو راشن دیا جائے گا دوستو سب سے پہلے ہم سے پوچھ رہا ہے گھر کا پتہ تو اس میں اگر آپ شہر ہیں تو آپ کا گھر کا نمبر بھی ہوگا لیکن آپ اگر مطلب یہ ہے کہ آپ کو شناختی کارٹ کب اسیو کیا گیا گیا تھا تو دوستہ آپ سمپلی یہاں پہ سیلک کریں گے جس اٹھ پہ آپ کو اسیو کیا گیا تھا آپ کی شناختی کارٹ بھی لکھا ہوگا اسیو انسٹریٹ لکھی ہوئے گی یا پھر تاریخہ اجرا لکھا ہوگا یا جاری کے لیٹ ایسا لکھا ہوگا تو دوستو تاریخہ اجرا جو دوسرا اس کا جو بوکس data کا فیلڈ ہے اس میں آپ کو منٹ سیلک کرنے ہیں اس کے بعد جو فیلڈ اس میں آپ کو یہ سیلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنگل ہیں آپ میریڈ ہیں یا بیوہ ہیں تو دوستو آپ ان میں سے جو بھی آپ کو سویٹے ملو مطلب کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ گئر شادی شدہ ہیں اس پہ کلی کریں گے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ شادی شدہ بھی کلی کریں گے اگر آپ لیڈی دیں اور بیوہ ہے مطلب کہ آپ کا جو وارثتہ جو آپ کا پتی تھا انتقال ہو گیا ہے تو آپ بیوہ یا مطلب کہ وہ مرد جس کی بھی مر گئی ہو تو وہ رنڈوہ ہوا تو آپ اس پہ سیلک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی اور تلقی ہفتا ہے تو وہ بھی سیلک کر سکتی ہے تو دوستو آپ اس میں سے اپنی چوائے سیلک کریں گے اس کے بعد آپ کو جن سیلک کرنی پڑے گی کہ آپ مردوں اور اٹھو یا مکنی سو دوستو اس کے بعد آپ کو مویل نمبر دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کریں گے تو دوستو یہ تھا ریجسٹریشن کروانے کا طریقہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ مستق ہو تو آپ بھی ریجسٹریشن فرم کریں گے اور اگر آپ مستق ہیں یا پھر نہیں ہیں تو بھی آپ کے آس پاس میں جو بھی مستق لوگ ہیں ان کو آپ اس سکیم کا بتائیں گے میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ جو مستق لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ان کو اسکیم کا پتا چل سکے بہت سارے لوگ آج اپنے اردگرد میں ایسے لوگوں کی ریجسٹریشن کریں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ